موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دو رائے اور میں ہیں افتخال شرازی ناظرین گزشتہ دنوں قومی ساملی کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں بالخصوص اغوانستان کی صورتحال کے اوپر بڑی طویل گفت و نشرید ہوئی اسکری قیادت نے پارلیمنٹیلنز کو بڑی ایک کمپریہنسف بریفنگ دی اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب بجٹ اپروو ہو اس کے بعد وزیر حظم پاکستان عمران خان صاحب ایوان میں آئے انہوں نے ایک تقریر کی اور اس تقریر کے دوران بھی حیران کن طور پہ اپوزیشن موجود رہی لیکن ایوان کا محول بڑا پورا من رہا اور پرائیم سٹر کو تقریر کرنے دی گئے انہوں کی تقریر کو سنا بھی گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ اب شاید حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تلخیہیں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں اور شاید اب حکومتی کیمپس کے اندر بھی اس بات کا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو چلانا ہے اور کوئی ضروری قانون سازی کرنی ہے تو اس کے لیے نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر موجود دیگر جماعتوں کو رسپیکٹ دینی ہوگی بلکہ ان کو انگیج بھی کرنا پڑے گا تب جا کے کہیں پی ٹی آئی کی حکومت اپنے وہ گولز پورے کر سکتی ہے کہ جو بالخصوص قانون سازی کے حوالے سے ہیں وہ الیکشن ریفارمز ہوں یا کچھ دیگر ناظرین آج کے دن ہم بحث کریں گے کہ کیا یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں ایک اچھا ماحول دیکھنے کو ملا ہے اور اپوزیشن اور حکومت اگر دوسرے کو سپیس دے رہی ہے کیا یہ وقتی ہے یا کسی کے کہنے پہ ایسا کیا گیا ہے یا مستقل بنیادوں پہ اب تبدیلی آگئے دونوں طرف مزاج کے اندر اور آگے چل کے ہم اس پارلیمان کے جو باقی ماندہ عرصہ ہے پانچ سال کے جو عرصہ ہے اس میں جو باقی دن رہتے ہیں اس میں ہمیں اسی طرح کا محولے میں دیکھنے کو ملے گا اور پھر یہ ہے کہ یہ فورم بیسٹ وے میں اپنی انپوٹ بھی دے گا اور چیزوں کو ایڈریس کرنے میں اپنا حصہ بھی ڈالے گا اس ساری صورتحال پر اور اس موضوع پر ڈیبیٹ کرنے کے لئے میرے ساتھ ایک ہونربل پینل ہے مسلمی سے سینیٹر رفنان اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے رکن قومی ساملی ہے اور ان کے ساتھ ہیں آمیر ریاض صاحب سینیٹر صاحب کی اور تجزیہ کار ہیں سب سے پہلے میں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپی کی طرف آوں گا کیا ہم اسے کچھ سمجھیں کہ اب حکومت نے اس بات کو ریالائز کر لیا ہے کہ وہ جو نہیں چھوڑیں گے سب کو جیل ڈالیں گے اور چور چور کنارے تو وہ سننے کو نہیں مل لیں آپ مزاج میں اور رویہ میں کافی تبدیلی آگئی ہے اور یہ اب مستقل بنیادوں پہ ہے اور آپ نے فیصلہ کر لیے کہ آپ اپوزیشن کو مصبت انداز میں انگیج کر کے آگے بڑھنا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل ایشیوز کے اوپر بیٹھ کے بات کرتی ہے اور پارلیمنٹری ایتھکس کے مطابق پارلیمنٹ کا نظام بھی ایسے چلتا ہے مگر بدقسمتی سے پہلے دن پرائیم نیسٹر کی سپیش کے دوران جو رویہ رہا اپوزیشن کا جس کی وجہ سے ایک ماہول ایسا بن گیا میں یہ مانتا ہوں کہ تعلیع ایک آٹھ سے نہیں بچتی دونوں آٹھوں سے بچتی ہے مگر دونوں طرف سے ایک رییکشن جو تھا ایک دوسرے کی اقلاف اتنا اگریسیف تھا ایک طرف سے نائل نالا کے آواز آتے تھے دوسری طرف سے چوڑ ڈاکو کے آواز آتے تھے سفر ملک کرتا تھا لوگوں نے عوام نے دونوں طرف سے پوچھا کہ بھئی آپ حکومت سے بھی پوچھا کہ آپ نے ہمارے ایشیوز نہیں کرتے ہیں اپوزیشن سے بھی پوچھا کہ آپ ہماری نمائنگی کرنے گئے آپ نے بچا ہو تحریک چلانے گئے تو یہ ساری چیزوں نے وقت اور حالات کو اکٹے کر دیا دوسرا انٹرنیشنل ہی حالات ایسے ہو گئے شیرائی صاحب میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا حضم ہے لاسٹ میٹنگ میں بھی پرسو موجود تھا اور نو گھنٹے کی جو بریفنگ تھی بہت اچھے ماہول کے اندر ہم سارے لوگ اپوزیشنگ گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی سے یہ کرتا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے سووینٹی کے حوالے سے خوشاری کے حوالے سے ہمیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے جوائنٹ سٹیڈی بنانی چاہیے اگر وہ نہیں بنے گی تو یہ حالات جو ہے وہ آگے سے کابو سے نکل جائیں گے کیونکہ افغانستان میں جو صورتال ہونے والی ہے جو طالبان کا جو قبضہ تھا جو طالبان کا جو قبضہ تھا وہ ٹونٹی پرسن کے قریب تھا آج آپ سمجھیں کہ طالبان کا قبضہ فورٹی پرسن ہو گیا اشرف گنی کا قبضہ آپ افغانستان کے اوپر فورٹی پرسن رہ گیا ہے ٹونٹی پرسن ادرز کا ہو گیا ہے تو اس صورتال کے اندر اگر آج بھی جہاں پہ سبل وار میں افغانستان اب کھڑا ہے میں نہیں سمجھتا کہ سبل وار وہاں پہ روک سکتی ہے کیونکہ اقتدار کے لیے یہاں پہ ٹرلین کھرچے کے بعد امریکہ اگر وہاں سے بغیر نتیجے چلا گیا ہے تو یہ اتنا ایزی لی ختم نہیں ہوگا اور اس کے ریفوڈیز بھی آئیں گے سالا ہے اور سب سے زیادہ اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا جکیناً وہاں اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کے بہنے فجری پاکستان ہوگا اگر وہاں پہ کچھ برا ہوتا ہے تو جکیناً طور پہ پاکستان بھی سمتحصر ہوگا اس کو آگے چل کے تھوڑ ڈسکس بھی کرتے لیکن اس سے پہلے میں افنان اللہ صاحب آپ ہی کی طرف آوں گا ان فیکٹ سننے میں یہی آیا اور حکومت کلیم بھی یہ کر رہی ہے کہ جو کل پرسو جو ایک بریفنگ ہوئی ہے اس میں بنیادی طور پہ پرائمسٹر پاکستان بھی چاہ رہے تھے کہ وہ اس کا حصہ بنیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا اعتراض رہا ہے یا پوزیشن کا کہ گلگت بلدستان کا معاملہ ہو کشمیر کے معاملے کے اوپر ایک بریفنگ رکھی گئی تھی پرائمسٹر اس پہ نہیں آئے اور تنقید کی گئی تھی لیکن اب کی بار حکومت تو یہ چاہ رہی تھی کہ پرائمسٹر بھی اس کا حصہ بنیں بٹ آپ کی طرف سے یہ اعتراض جانا کہ اگر وہ ہوں گے تو پھر شباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ حصہ نہیں بنیں گے اس بریفنگ کا تو سر یہ رویہ میں تلخی اگر ختم ہو رہی تھی تو بڑا اچھا موقع تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب تو دھرنا کر کے بیٹھے تھے سانے اے پی ایس کے بعد جب نواز شریف صاحب نے رکھی آل پارٹیز کانفرنس تو انہوں نے اس بات کو تو شرط نہیں رکھی کہ عمران خان اس پہ نہیں آسکتے تحریک انصاف کے کونویندے شریکوں تو اتنا بڑا دل نواز شریف صاحب نے دکھایا تھا اب شباز شریف صاحب نے بڑا عجیب سا اعتراض کر دیا کہ عمران خان میں حصہ ہوں گے تو اس بریو ہنگ کے میں نہیں آئیں گے تو صاحب یہ لگتا نہیں ہے کہ اچھے ماحول کے جو شروعات تو اس کے اندر تھوڑا سے رکھنا پڑا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس جو یہ سٹیٹمنٹ ہے خواد چودری صاحب نے دیا تھا اور اس کے اوپر ہماری جو پارٹی کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کو نگیٹ کر دیا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی عمران خان صاحب وہ خود نہیں آئے اور وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کی عزد دور ان کی اندھا جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ بڑی ہے اور وہ یہ پہلے بھی اس لیے نہیں آئے پہلے بھی پہلے تو ہم نے کبھی نہیں کہا تھا یہ پہلے بھی نہیں آتے تھے اس دفعہ انہوں نے بس یہ بجائے سے کہ کوئی شروع اس کرتا فواد چودری صاحب نے بڑی اپنی جو ہے عقل جتنی ان کے پاس عقل ہے اس میں انہوں نے استعمال کرتے ہیں ہم پہ پہلے ہی ڈال دیا ہے علاقہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے ان کو جب تقریر کرنے دی ہے وہ میٹنگ میں بھی آ جاتے تو ہمیں کیا فرق پڑنا تھے صحیح اور آپ کے خیال میں اگر کوئی ایک اور کہا جا رہا ہے جس طرح ایک اور بھی کوئی سیشن ہونے جا رہا ہے تو آپ کی رائے میں عمران خان صاحب کو اس بریفنگ کا حصہ ہونا چاہیے اور نون لگ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا دیکھیں ہمیں اس لانگ ایس کے وہ جو ہے جب انہوں نے ادھر اپنا خطاب بھی کیا نیشنل اسیمبلی میں تو پہلے ہم نے ان کو یہ علی باتیں بتا دی تھی کہ آپ نے اس دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے اگر آپ تمیز کے دائرے میں رہیں گے آپ جھوٹے الزمات نہیں لگائیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ کوئی الٹی سیدھی باتیں کریں گے یا کوئی جھوٹے الزمات لگائیں گے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور ہم نے بہت صبر کیا ہے ہم نے اس جمہوری جمہوریت کو چلانے کے لیے اور جمہوری اقدار کو بچانے کے لیے بڑا ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ بہت دفعہ کیا ہے ہم نے چارٹر اور ایکانومی کی بیشکش کی ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ایکانومی کو چلانے مگر اگر اگلی طرف سے نون سیریس ایٹیٹیوڈ ہوگا اور بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جائے گا تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پھر معاملات کہی بھی نہیں جاتے اور یہی کیا کہتے ہیں اس حکومت کے ساتھ پچھلے تین چار سال سے ہو رہا ہے کہ ان کے کیونکہ یہ ایک کبھی کوئی ایک بات کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیول نیشنل جو ہیں وہ ان کو ام این اے نہیں بننا چاہیے ہوتا نہیں ہونا چاہیے حکومت میں آنے کے بعد کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ام این بھی ہونا چاہیے ان کو gouden بھی چاہیے تو یہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنی ان کی ایسی باتیں جو میں آپ ایک گھنٹہ اس میں بیعث کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کیا کیا باد میں کیا کیا کہا سب سے اس وقت امپورٹن چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ عوام پہ اپنا اعتماد بال کرے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بندہ ٹرس بھی کر سکتا ہے کہ بات وہی ہے یا کوئی اور بات صحیح صحیح آمیر زیاد صاحب آپ طرف آؤں گا ان فیکٹ دونوں طرف سے گفتگو آپ نے سنی ایک تو یہ بتائیے ان فیکٹ کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو پارلیمان کا اجلاس ہوا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا ایک ایبورٹنٹ ایونٹ تھا اور پھر اس میں پرائی میسٹر کا نا ابھی تک تو کنفیوجن ہے کیونکہ سپیکر آفر سے تو کوئی سوالے سے کلیریفیکشن نہیں آئی کیونکہ جب یہ وہاں پہ سوال اٹھایا گیا تو سپیکر کے بارے میں کہا جا رہے کہ انہوں نے اس بات کی انہوسمنٹ کی کہ شاید ان کو میسج ملا ہے کہ عمران خان صاحب اسی لئے نہیں آئے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے پیغام آئے تھا کہ وہ نہ آئیں اگر وہ آئیں گے تو وہ اس پریفنگ کا حصہ نہیں بنیں گے بٹا آپ کو لگتا ہے کہ بنیادی طور پر اغوانستان کے معاملے کو لے کے یہ جو ایک ایکسرسائز کی گئی ہے بڑی ایک ٹائملی ایکسرسائز تھی اور پھر اگر اس میں پرائی میسٹر پاکستان نہیں آئے تو وہ میسج گیا جو بنیادی طور پر جانا چاہیے تھا اور وہ جو ملک کے اندر ایک امپریشن ڈیولپ ہونا چاہے گا وہ اپوزیشن کی جمعاتے ہو یا حکومت ہو یا پھر کوئی ادارہ ہو تمام اب سیم پیش پہ آ گئے ہیں دیکھیں جو پچھلے دو روز سے آپ دیکھیں جو بحث ہو رہی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی سے زیادہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس بریفنگ میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا مجھے سے آج اس کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو کوئی ہرش نہیں تھا اور وگر نہیں آئے تب بھی کوئی ہرش نہیں ہے کیونکہ آپ اس بریفنگ کا دائرہ کار ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی فیصلہ سازی کی وہ بریفنگ نہیں تھی یا میٹنگ نہیں تھی یہ بنیادی طور پر اس کے بریفنگ تھی کہ جو حضب اخلاف کے اور جو وہ رہنما جن کے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن نہیں ہوتی نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز پر ان کو جو ہے ایٹ پار لائے جائے انہیں بتایا جائے کہ ملک جو ہے اس کو کتنے گھمبیر چیلنجز کا سامنا ہے مشرقی ہماری سرط کے اوپر مغربی سرط کے اوپر اور جو دیگر اس پہ میں ہمیں قیاس آرائی نہیں کریں گے جو اور چیلنجز کی بات ہوئی ہوگی تو بنیادی طور پر اصل میں اس کے اوپر اپ ڈیٹ کرنا تھا ہمارے لو میکرز کو اچھا عمران خان صاحب جو ہیں بطور وزیراعظم انہوں نے تو پولیسی واضح کر دی انہوں نے بتا دیا کہ جی اگوانستان پہ ہمارا کیا سٹینڈ ہے اور کشمیر پہ ہمارا کیا سٹینڈ ہے اچھا ان کو جو سیکیورٹی کی بریفنگ ہے وہ میرے خانم میں سب سے پہلے دی جاتی رہی ہے اور ظاہر ملنے بھی چاہیے بطور پرائم نسٹر کے اب اس سے پہلی انہوں نے چند دن پہلے آئیس آئی کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا تو بڑی زبردست وہاں پہ تفصیلی بریفنگ ہوئی تھی اور بھی مختلف انٹریکشنز ہوتی رہتی ہیں تو وزیراعظم کو جو بریفنگ ہونی تھی اس کے جو بھی وہ تھے فیکٹر ان کو پتا ہوں گے پہلے سے بنیادی طور پہ جن لو میکرز کو نہیں پتا تھے جن پارلیمنٹیرینز کو نہیں پتا تھے اصل بات جو ہی ان کے لیے ہو رہی تھی تو میرے خال میں اس میں وہ اپنے مقاصر اس نے حاصل کیے کہ جو بھی کی فیکٹر سے سوال جواب ہوئے وہاں پر حضب اختلاف کو ہمیشہ چکایت رہتی ہے کہ اس کو پس منظر اور پیش منظر سے آگا نہیں کیا جاتا تو وہ اس سے آگا کر دیا گیا ہوگا انہوں نے اس پہ اپنی بات بھی کی ہوگی تو میرے خال میں اصل بات یہ اور ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارے اس ملک کے نیشن سیکیورٹی کے ایشنز کیا ہیں وہ میرے خال میں زیادہ اہم ہے کہ بھارت کے ساتھ کیا مسئلہ چڑھ رہا ہے گوانستان میں کیا سینیریو یا منظر نامہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے عمران کان صاحب کا آنا نہ آنا جو ہے غیر ضروری میرے خال میں ہم کہتے ہیں کہ بحث مولج گیا ہے کہ جو کہ سانوی احسیت کی ہے کیونکہ ایسی بریفنگز کسی بھی جمہوری اس کے اندر سسٹم میں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہنی چاہیے اور تمہیں ہر جگہ پر پرائم اینڈسٹری کو ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا جی صحیح صحیح ایک چھوڑا سا بریک ناظری لیتے ہیں اور اس کے بعد اگرچہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں اس بریفنگز کا بنا دیا مقصد ان ارکان کو اس بات سے آگاہ کرنا تکہ نیشنل سیکیریوٹی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں لیکن کیا اتنی حد تک کافی ہے یا اس طرح کے فورمز کو فیصلہ سازی کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے اور اگرچہ کوئی فیصلے پہلے سے کر لیے گئے ہیں تو اگر پارلیمان کی جانب سے اچھا انپوٹ آتا ہے تو کیا ان فیصلوں کو ریوزٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی پینل کے ساتھ سامنے یہ سوال بھی رکھیں گے اگر آپ کو خوش آمدید رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آنگا ایک تو یہ بتائیے گا جس طرح عامر زیاد صاحب ہی فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پہ پارلیمان کے ارکان کو بریف کیا گیا ہے سیکیورٹی کے معاملات سے متاسم متعلق لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو آٹھ نو گھنٹے سوال و جواب وہاں پہ رہا ہے وہاں پہ اس طرح کبھی کوئی امپریشن ملا ہے کہ اگر کوئی سیجیشنز آئی ہیں تو ان کو دیکھا جائے گا اور اگر ہوا تو جو فیصلے کر لیے گئے ہیں یا جو فیصلے کیے جائیں گے ان تجاویز کو بھی مدد رکھ کے کیے جائیں گے کچھ اس طرح کا امپریشن دیا گیا ہے آپ بریفنگ کا حصہ تھے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جو کی پارلیمنٹر انہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ تھے مائنارٹی کی طرف سے میں تھا ہم لوگ جو وہاں پہ تھے میں ڈسکشن یہ تھی کہ آرمی جو ہے وہ پابند ہے گورنمنٹ کی پولیسی کی اور پارلیمنٹ کی ڈائریکشن کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ ماضی میں بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ آرمی کے دور میں بھی ہوئی ہیں پیپنس پارٹی کے دور میں بھی ہوئی ہیں مختلف پولیٹیکل اور میرے خیال میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ایک ایکسپیرنس تھا شاید خاکان عباسی نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا یوسف رضا گلانی نے اپنا شیئر کیا میاں شبا سر نے اپنا شیئر کیا تو مختلف جو پولٹیکل پارٹیز کا جو ایکسپیرنس تھا ان کے جو ویوز تھے وہ شیئر کیے گیا ہے بلکل ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود تھا ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھا چیف آمارمی اسٹاپ موجود تھا ایک ایک پوائنٹ انہوں نے جو ہوا ہے وہ نوٹ کی موصل داور بھی موجود تھا میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی چیزیں ہوئی چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ ہمیں ایک جو بھی جو جواب دینا چاہیے وہ مل کے جواب دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے اس وقت اگر ہم تنرل اسٹیبیلٹی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہماری یونٹی نہیں ہوگی اور آپ دیکھیں کہ لنڈن ایم آئی سکس اور ایم آئی فائیو کا کتنا رول ہوتا ہے آپ امریکہ دیکھیں کہ ایف بی آئی اور سی آئی اے کا کتنا رول ہوتا ہے پینٹاغون کا کتنا رول ہوتا ہے مگر ہم نے اپنی پاکستان کے اندر اپنی ایجنسی کو ہم اس طریقے سے گہر سمجھتے ہیں کہ ایسا بلکل نہیں ہے اور بلکل ڈی ڈی کی طرف سے ایک اچھے طریقے سے بریفنگ دینا اس کے پندرہ تاریخ کے بعد پندرہ سولہ یا سترہ قوم دوبارہ ایک مرتبہ دوبارہ بیٹھیں گے پھر اس کو اور ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں ان کیمرہ ہے میں ڈسکس شیئر تو نہیں بیٹھے تھے آپ دیکھیں افتقار صاحب میں اب زینئر پولیٹیشن ہوں اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کس نے کیا بات کی کیا نہیں کی کہ میں ان کیمرہ سیشن کی باتیں آپ سے شیئر کروں مگر میں جو ہے وہ ان لارج سکیر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک اچھا سٹیپ تھا اور ہائی کمانڈ آرمی کی موجود تھی پارلیمنٹرین کی بھی ہائی کمانڈ موجود تھی اور ایک اوپن ڈسکسشن دیکھیں نا تین بجے میٹنگ شروعی رات کو بارہ بجے ختم ہی نو گھنٹے ہماری جو میٹنگ چلی ہے اس کے اندر ڈیٹیل میں ایک دوسرے کے ساتھ خیالات جس طریقے سے شیئر ہوئے ہیں اور ایک دو نشستیں ایسی جو لگیں گی ایسے جو نا ہمیشہ ٹاکس جو ہے جو نفرتیں دوریاں وہ بھی ختم کرتا ہے معاول کو بھی بہتر کرتا ہے اور اور آرمی کو بھی ایک مورل سپورٹ ملتی ہے کہ اگر ہمارے ہمارے ویوز یہ ہیں مگر اس کے پیچھے پوری پارلیمنٹرین اگر کھڑے ہیں پوری پولیٹیکل پارٹیز کھڑیے تو اس کا بھی ایک ویٹ ملتا ہے میں اتنا تھوڑا سا افنان اللہ کے طرف جلتا ہوں سر جو بات آپ نے کی کہ ایک وہاں کانسینسز بھی ڈیولپ ہوا اور ساتھ میں ایک ادارے کو وہاں سے ایک طاقت بھی سپورٹ بھی ملتی ہے افنان صاحب کیا ہم سمجھیں یا تصور کریں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی آپ دونوں پوزیشن کا حصہ ہیں ملک کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسکری قیادت اور اس وقت کی جو حکومت وقت ہے یہ ٹھیک ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جو وہاں پہ بریفنگ آپ کو دی گئی ہے اس کے اس کی بنیاد پہ آپ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان معاملات میں درستی مت میں آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پالیسی میکنگ ہے وہ وہ جو ہے وہ لاؤ میکر سا کام ہے اور گورمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اوورال پالیسی بنا کے دے دے اور اس کی امیلیمنٹیشن پھر جو ڈیریکٹیو کے ڈیفرن اتارے ہوتے ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہے جن میں اس پرٹیکلر کیس میں فوراً آپ کے جو آفیس ہے وہ آئے گا آپ کی منسٹری ڈیفنس آئے گی فوج آئے گی انٹیلیجنسی آئیں گی یہ سارا کسارا کام مل کے ہی کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ بریفنگ لینا اور ایڈوائز دینا ایک اچھی بات ہے اور جب تک کنسنسیس ڈیویولو نہ ہو اور جب تک ایک ڈیٹیل پالیسی جو ہے وہ ایوولو نہ کی جائے ہم جو ہے ان پرابلمز کو ریزول بھی نہیں کر سکتے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں نیشنل ایکشن پلان کی پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے روزانہ حملے ہوتے تھے درجنوں لوگوں کی شہادتیں ہو جاتی تھی جب تک ہم نے ایک کنسنسیس ڈیویولپ کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان لیا جس کے تحت ہم نے ایک نہ صرف ٹیرر انسیڈنس کو روکا ان کی فائنانسنگ کے پیچھے گئے ان کے جو ان کے ہینڈلر سے ان کے پیچھے گئے اور ہم نے پورا ایک وائیڈ کیا کہتے ہیں اس کو ایک ہولیسٹک اپروش لے کے اس پرابلم کو ریزولف کیا اب اس کیس کے اس پرٹیکلر کیس کے اندر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہولیسٹک پولیسی ڈیویولپ ہو فور اگوانستان جس کے اندر آپ کی ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے جس کے اندر آپ کی آپ کے خیال میں کل کی کل کی پرسوں کے بریفنگ سے آپ کو یہ تاثر نہیں ملا کہ کوئی پالیسی بنا لی گئی ہے اور آپ کے خیال میں ابھی تک کوئی اس حوالے سے فیصلہ نہیں لیا گیا کیونکہ ہمیں تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آپ بڑے مطمئن ہوئے ہیں کہ جو عسکری قیادت ہے یا کم از کم جو ادارہ ایک ہے وہ ٹھیک ڈیریکشن میں آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اب کیا سمجھیں کہ کیا نونلے کی قیادت اس بات کو لے کے مطمئن ہے کہ پالیسی ٹھیک ڈیریکشن میں جاری ہے آپ کو خیال ہے ابھی پالیسی بن ہی نہیں پائی لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی تک پالیسی نہیں بن پائی اگر کوئی ہے بھی بات تو لوگوں کے ذہن میں ضرور ہوگی لیکن کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا کوئی سیدھا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اس میں ٹو پلس ٹو کرے تو فور ہو جائے یہ ایک بڑا ایک پہشیدہ معاملہ ہے ہم نے اگوانستان ہمارا نیبر ہے ہمارا انٹرسٹ ہے کہ اگوانستان سٹیبل ہو لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک سیول وار سٹارٹ ہونے لگی ہے اب اس سیچویشن کے اندر پاکستان کو کونسی وہ پالیسیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے جس کے تحت ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اگوانستان کے ساتھ اچھا رہے اس کے اندر ہم جتنی ان کی ہلپ کر سکتے ہیں ان پیس ٹائم کر سکیں اور جتنا ہم اس کانفلک کو روکنے میں جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ ہم کریں اگر ہم اس فنڈمنٹل پرنسپلز کو فالو کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا جو ایمپیکٹ ہے اس سیول وار کا جو لگ رہے ہونے جا رہی ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گا ورنہ اگر ہم نے کوئی ایک سائیڈ لی یا ہم نے دونوں سائیڈیں کھیلنے سروع کر دی ہیں جیسے ہم پاس میں کرتے رہے ہیں تو نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ہم ادھر کے رہیں گے جیسے کہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ نہ طالبان ہمیں اچھی طرح دیکھتے ہیں اور جو نورتن الائنس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کو تو یہاں اگوان گنی اشرا گنی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کوئی بہت فیوریبل طریقے سے ہمیں نہیں دیکھتی ان کی زیادہ جو ہے وہ ان کا زیادہ فیوریٹ انڈیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک ایسی پولیسی ڈیویلپ کرنی چاہیے جس میں ہم تمام گروپس کو ہم انگیج کریں اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے جو پیپل ٹو پیپل ٹریڈ ہے جو ہماری ان کے ساتھ ہزاروں سال پرانی ہے ہم اس کو اس کو ہم جاری رکھیں اس پر ان کی مدد کریں اس سے ہمارا وہاں پہ گوڈویل ڈیویلپ ہوگا اور اس گوڈویل کہ جیسے آپ دیکھیں اندوستان کا وہاں پہ بہت گوڈویل ہے علاوہ کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے تو ہمیں اس گوڈویل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے فوکس کرنا چاہیے صحیح صحیح عامر زیاد صاحب آپ سننا ہے گفتگو میرا خیال میں آپ کو بھی میرا خیال میں جو میں سمجھا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ ابھی تک پلیریٹی نہیں ہے کہ بالخصوص اغوانستان کے معاملے کو لے کے پاکستان نے کیا احملے فیصلے کی ہیں تو آپ کو لگتا نہیں سر کہ یہ پارلیمان بہرحال اس معاملے میں اپنی انپوٹ دے سکتی ہے اور اگر فیصلے نہیں ہوئے تو پارلیمان کو بھی انگیج کر کے ان کے وزدم کو بھی یوز کر کے تو کوئی بہتر فیصلے کیا جائیں اور دوسرا اگرچہ اغوانستان کے معاملے میں پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے لیکن ریجن کے اندر اور ممالک بھی ہیں جن کو آپ انگیج کیا جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں ہم غیر ضروری طور پر فرانٹ انڈ سنٹر ہو رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا رول ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر پاکستان کہیں دائیں بائیں ہوگا تو سب کچھ کلائپس کر جائے گا تو یہ تاثر کیوں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو لگتا نہیں کہ ہم اپنے جو رول ہے اس سے بڑھ کے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہمارے بعض دوستوں کی رائے یہ ہوتی کہ پاکستان کی کوئی پولیسی نہیں ہے غوانستان پہ پاکستان کی پولیسی ہے اس پولیسی سے آپ اطلاف کر سکتے ہیں اس پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس پولیسی میں تسلسل ہے اور اگر ہم ذرا سے بھی غوان پولنٹکس کا ہم جو اپنی پولیسی کا اگر ہم جاہزہ لیں تو اس میں تسلسل ہے کہ حکومتیں بدلی ہیں لیکن پاکستان کی پولیسی جو ہے غوانستان کے حوالے سے ایک ہی رہی ہے جیسے پاکستان نے کوئی نئی ٹم وہ نئی کوائن کی ہے کہ جی اگوان لیڈ ہونا چاہیے اور اگوان اون جو ہے وہ سلوشن ہونا چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اقدم سے آگئی ہو ہر دور میں یہ بات ہوتی رہی ہے مشرف صاحب کے دور سے جو ہے اگر آپ یاد کریں تو اس دور میں جو کہ پاکستان نے امریکہ کا مدد کی تھی اس پورے جو بھی وار آن ٹیرر تھی لیکن اس دور میں بھی پاکستان کا جو سٹریس ہوتا تھا وہ یہ کہ لوگوں کو انگیش کریں اور جنگ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے اور آپ کو کبھی نہ کبھی آ کے اگوان طالبان سے بھی بات کرنی پڑے گی یاد کریں یہ بات تواتر سے دوہزار ایک دو سے مسلسل پاکستان کی ہر حکومت نے کسی نہ کسی انداز میں رکھی ہے تو اس میں کوئی تسلسل ہے کیونکہ طالبان کی پولیسی سے ان کے جو طرز زندگی ہے اس سے لوگوں کو اتراز ہو سکتا ہے اس پر تنقید ہو سکتی ہے سب کو حق ہے اسی طرح بعض لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں یہ بھی بالکل وہ بات ہے کہ یہ ہے ایسی لیکن اگوان طالبان ایک زمینی حقیقت ہیں وہاں کی انڈیجینس موومنٹ ہیں اور یہ بات بھی ہے کہ جناب جبکہ پورے جاہو جلال کے ساتھ نیٹو فورسز اور امریکہ جب لاکھوں فوج تھی اس وقت وہ ان کی مضاہمت کو ختم نہیں کر سکے تو اگر یہ آپ یقین رکھیں کہ اب ان کے جانے کے بعد وہ لوگ جو کل تک نیٹو کی اور امریکہ کی بیساکیوں پہ کھڑے تھے وہ اگوان طالبان سے نبردازمہ ہو جائیں گے اور ان کو شکست دے دیں گے تو یہ امکان نظر نہیں آتا تو جو حال میں بھی جنگ کے ذریعے اور بغیر جنگ کے بھی جس طرح سے ان ڈسٹرکس میں وہ لوگ پھیلے ہیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگوان طالبان جو ہیں آنے والے دنوں میں مزید آگے بڑھیں گے اچھا ایک اور بات ہماری یہ فکری مقالتیں ہیں وہ یہ کہ جی سیویل وار شروع ہو جائے گی بھائی سیویل وار تو اگوانستان میں کبھی بھی نہیں رکی سیویل وار تو جاریوں ساری ہے گشتہ بیس سال کیا ہو رہا تھا خانہ جنگی تو تھی تو یہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ کے جانے سے خانہ جنگی ہوگی ہاں اس میں ہی ہوگا کہ امریکہ کا فیکٹر نہیں ہوگا اور طالبان زیادہ مضبوطی اور مستقم انداز سے جو ہے پیش قدمی کر سکیں گے اس بات کا خچہ ہے اور جو پورا مغربی میڈیا ہے جس کی نظر سے جس کی آئین ایک پہن کر ہم اگوانستان کو دیکھتے ہیں تو اس کا اندازہ یہ کہ جی اگوانستان کیونکہ امریکہ بہادر نہیں ہے تو کلیپس کر جائے گا اور اگوانستان میں نا جانے کیا ہو جائے گا حالانکہ اگر آپ اس طرح سے بھی اندازہ کریں کہ بات یہ ہوتی کہ اگر جو اگوانستان کا سب سے بڑا علمیہ ہے وہ فورن انٹیفرنس ہے اگر وہاں پہ بیرونی مداخلت ختم ہو جاتی ہے اور اگوانیوں کو ان کے حال پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں وہ بیلٹ سے کریں وہ بلٹ سے کریں ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں جو لوگ ٹیٹ کریں گے میدان کو اس سے پاکستان بھی بات کرے گا تو یہ کوئی پولیسی کا ہونا چاہیے یہ جو ایک معصوم سی خواہش ہے کہ جناب ہم ان سے بھی بات کریں ان سے بھی بات کریں اور جناب سب کو ایک نظر ایک اس سے وزن سے دیکھیں ایسا نہیں ہے جب اگوانستان کی سیاست میں ہر فریق کا الگ الگ وزن ہے تو آپ اس کے وزن کے حساب سے ان سے ڈیل کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بعد صرف ایک ڈسٹرک ہے اس کو آپ ان طاقتوں کے ساتھ موازنہ کریں کہ جس نے فورٹی پرسن اگوانستان پہ پچاس اگوانستان پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ فورسز جن کا پاکستان سے ایک زمانے میں رابطہ رہا ہے ان سے رابطے کو مستحقم کریں جو ہمارے خلاف ہیں ٹریڈشنی جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پرو انڈیا فورسز ہیں ہم جلتے طبع پہ بیٹھ جائیں وہ پرو انڈیا ہی رہیں گے وہ پاکستان مخالف رہیں گے تو ان کے ساتھ آپ کو آگے سجدے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی ان سے نمٹنا پڑے گا آپ کو اس میں دنیا بھر میں پروکسی وار ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں ذرا سے سمجھنا پڑے گا اور پاکستانی مفات میں پولیسی کو وضع کرنا پڑا پولیسی تو ہے ہماری میرے خواہد میں اس کی بیکنگ جو ہے ایک اکراؤز بورڈ ہو بھی رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہو دیگی درست درست پونٹ ٹیکن جی ایک چھوٹا سب بیک لیتے ایک چھوٹا سب بیک لیتے اپنان اس کے بعد آپ کی اس پر نکتہ لیتے ایک چھوٹا سب بیک کے بعد شوامی اکبار پھر خوش آمدید اپنان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اگوانستان سے مطالق پالیسی کو لے کے دیکھیں امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ کسی کے اگر ایک ڈسٹک میں ہو تو اس کو بھی اسی طرح لینا چاہیے اس طرح جو ہے فورٹی پرسنٹ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے نہ کوئی یہ سجیس کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میجر پلیئرز ہیں اگوانستان کے ان کو آپ جب تک پولیٹیکل سیٹلمنٹ بیٹمین میجر پلیئرز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چاہے سیول وار تھی نہیں تھی پچھلے دس سال سے یا بیس سال سے وہ علی معاملات نہیں تھے وہ علی ڈی سٹیبلیٹی نہیں تھی جو ہم نے ایٹیز میں دیکھی یا جو ارلی نائیٹیز میں دیکھی یہ بات کہنا کہ جی اگوانستان میں جنگ چل رہی ہے تو چلو پھر جنگ ہی چلتی رہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہمیں ہمارے انٹرس میں یہ ہے کہ جتنا ہم سٹیبلیٹس کر سکتے ہیں اگوانستان کو ہم اتنا کریں اور یہ بات کرنا پرو انڈیا رہے گا یہ بھی غلط بات ہے ہمیشہ نہ کوئی پرو انڈیا رہے گا نہ کوئی پرو پاکستان رہے گا یہ انٹرس جو ہیں وہ موو کرتے ہیں آپ کی فورن پولیسی اور آپ کی دیفنس پولیسی ایسی ہونی چاہیے ہیں جس کی وجہ سے خطے میں امن آئے دیکھیں امریکہ کبھی کیویسی سے جنگ نہیں کرتا کیونکہ اس کے معلوم ہیں کیویسی کبھی میسی کو سے جنگ نہیں کرے گا کینیڈا سے نہیں کرے گا ہم اپنے خطے کے اندر آگ نہ لگائیں اگر ہم اپنے خطے میں آگ لگائیں گے ہمارے گھروں میں لگے گی ہم نے دوسرے گروپ کو سپورٹ کیا ہے جس کی وجہ سے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ گروپ ہمیں اچھا سمجھتا ہے جس کو ہم سپورٹ کرتے رہے اور جن کے خلاف ہم نے کیا وہ تو ہمیں ایسی برا سمجھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں It was a failure of our policies which led to the situation that we are in right now آپ مجھے بتائیں نا آج اگوانستان کی population جو ہے ہم نے ان کو اتنے سارے ملینز اف لوگوں کو ہم نے ریفیجی یہاں پہ رکھا ہم نے ان کو جنگیں تھی ان میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا لیکن آج وہاں پہ زیادہ لوگ پرو انڈیا ہیں کم پاکستان ہیں پرو پاکستان اس کی کیا وجہ ہے It is a failure of our policies تو یہ افنار صاحب یہ سوال تو خود اغوان لوگوں سے بنتا ہے نا کہ جن کی مہمانوازی ہم کر رہے ہیں اس کے باوجود ہی پاکستان کو شک کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو داری سی بات ہے یہ سوال ہمیں خود اغوان عوام سے بھی کرنا چاہیے جہاں ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں ان سے بھی کرنا چاہیے ہمیں بہرحال تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں ڈاکٹر ربیش صاحب آپ کی طرف آتا ہوں definitely اگر ہم تیس لاکھ اغوان مہاجین کو آج بھی اپنے گھروں میں بٹھائے ہوئے جس سے ہماری معیشت متاثر ہوئی ہے جس سے ہمارا لان آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس سے یہاں پہ پتہ نہیں کیا کلیشن کوف کلچر سے لے کے منشیات کلچر کیا کچھ ہم نے بھگتا ہے اور آج بھی اگر اغوانستان ہمیں شک کے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو کچھ گلے ہمارے بھی تو بنتے ہیں نا کہ نہیں بنتے آپ کے خیال میں بہت زیادہ گلے ہمارے بنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ماضی سے لے کے آج تک جو قربانیت دیئے ہیں وہ پاکستان نے دیئے ہیں ریفیوجیز سے لے کے اور سپورٹ تک نیٹو سپورٹ یہ وہ یہاں سے پورے ہمارے روڈ ٹوٹ گیا ہے جتنی ہم نے سپورٹ کیے ہمیں ملا کچھ نہیں ہے ہم نے بلین سافڈ ڈالر اس کے اوپر خرچہ کیا ہے مگر آج بھی ادھر اس کی ریالائزیشن نہیں ہے پھر بھی ہم اپنے برادر کنٹری کہتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملکی پولیسی کامیاب وہ ہوتی ہے جو پہلے اپنے انٹرنل ایشیوز دیکھے اور کسی اور ملکی ایکسٹرنل اس کی انٹرنل پولیسی کے اندر انٹروین نہیں کرے آج بھی ہمارے بینیفٹ میں یہ ہے کہ وہاں پہ کس کی حکومت بنتی ہے کس کی حکومت نہیں بنتی ہمیں کیبل پہ بٹھانا ہمارا فرض ہے سیول وار نہیں ہو اچھا ماہول بنے ادھر ہمارا فرض ہے مگر وہاں پہ کس کی حکومت آتی ہے ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے ان کے ساتھ اپنی ایفلیکشن بنانی چاہیے ریفیجیز جو بھی اس وقت اگر وہاں پہ کوئی حالات خراب ہوتی ہیں تو ہمیں بار کے اس طرف ہمیں لوگوں کو اگر لے کے ہم آئے پھر دوبارہ پچیس ہزار لوگ روزنہ بارڈر سے اکراس ہوتے ہیں دوبارہ اگر یہاں پہ آج بھی کوئٹہ میں کراچی میں نارت وزیستان میں پشاور میں ہر جگہ پہ ان کی روٹس ہیں میں سمجھتا ہوں پھر ہم نے ماضی میں بھی جب بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسی دہشتگردی ہوئی ہے چاہے راہ نے کی چاہے اور کسی کنٹری سے بھی مگر روٹ ہمیشہ یہ افغانستان والا یوز ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت کیل پڑھ رہنا پڑے گا ڈاٹس آب آپ تھوڑا سا موضوع کو بدلتے ہیں ڈاٹس آب موضوع کو بدلتے ہیں تھوڑا سا موضوع کو بدلتے ہیں آپ نے بڑی اچھی شروعات کی ہیں اب اس محول کو آگے کانٹینیو بھی کر رہے ہیں اب کیونکہ اب بار بار آپ الیکشن ریفارمز کی بات بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ساتھ میں اب دلیشن ریفارمز بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک اچھی شروعات ہو گئی ہیں اب اپوزیشن حکومت ایک ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئی ہے تو ہم امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں وہ الیکشن ریفارمز ہوں یا دیگر ریفارمز اس کے حوالے سے اپوزیشن کو انگیج کیا جائے گا اور صرف سیاسی بیانات کی حد تک نہیں بلکہ کوئی ڈیلیگیشن بنے گا جو جائے گا اپوزیشن کو انگیج کر کے تو جالوگ ٹیبل پہ لائے گا یا بس ایک اپیسوڈ اپ نے دیکھا اس کے بعد پھر وہی پرانا محول نظر آئے گا جس میں الزام تراشی ہے جس میں کشید کی کا محول ہے افتران صاحب میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے آمر بھائی اور آپ دونوں سینئر ہیں میں بھی ایک ٹھیک ایک لکھتا ہوں آرٹیکل لکھتا ہوں مگر میرا بھی اپنا ایک بیس سالہ پولیٹیکل ایکسپیرنس ہے میں نے خان صاحب کو ایک بولڈ اور بلنٹ اور اسٹیٹ لیڈر دیکھا ہے خان صاحب جو بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی سپیچ میں ایک آفر کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہماری ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بہتر کرنا ہے اوورسیز کو حق دینا ہے انٹرنیشنل فارم دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ ہو رہا ہے بیٹھ کے یہ مسئلے ہلوں گی کہ کس طریقے سے ہلوں گے اگر یہ چیز دوبارہ جیسے ماضی میں جب پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو کہا کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی امنمنٹ کرے تو میان صاحب نے کہا نہیں ہم کیوں کریں آپ پسے ہوئے ہیں مگر جب میان صاحب پسا تو پھر جب پیپلز پارٹی کو کہا انہوں نے کہا اب آپ کے اوپر وقت برایا ہے تو ہم کیوں کریں بات یہ ہے کہ الیکٹرو ری فارم ہو جوڈیچل ری فارم ہو ایڈ صاحب ری فارم ہو یہ جتنے بھی ری فارم ہیں یہ ری فارم ہر پولٹیکل پارٹی اس کا فرض ہے آج کس کی گورنمنٹ ہے کل کس کی گورنمنٹ ہے مگر ایز ای پارلیمنٹر وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے دور کے اندر ایز ای میمبر آف پارلیمنٹ ہم نے اپنا رول اتیار کیا ہم نے اچھی ایڈوائز دی اگر یہ دوبارہ وہ ماضی کی غلط ہے اور جتنا سینئر ایکسپیرینسٹ پولٹیشن ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو اپنے ایکسپیرینس سے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے بے فارورڈ کی طرف جانا چاہیے اگر وہ ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتا بے فارورڈ نہیں جاتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس پشتاوے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہتی ہے اور کبھی نے کبھی اس کا ضمیر ضرور ملامت کرے گا کہ میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے مفادات کی سیاست کی پاکستان کی سیاست نہیں کی مگر اس وقت پوائنٹ ایک پوائنٹ ایک افنان صاحب آپ کی طرف آوں گا جی 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 افنان صاحب کیا آپ کو انفیکٹ پی ٹی آئے ہیں تو بہرحال ان کو وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا اقتدار کا ایکسپیرینس کوئی نہیں تھا پہلی بار اقتدار ان کو ملا ہے بخصوص مرکز کے اندر انہیں شاید طور طریقے نہیں آتے کہ پوزشن کو کیسے انگیج کرنا جی لیکن بہرحال دیرہ ہے درستہ ہے اب شروعات اچھی ہو گئی ہیں تو آپ بھی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بلخصوص الیکشن ری فارمز کو لے کے کیونکہ آپ تو پارلیمان کے فورم پر اس کو ڈسکس ڈیویٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں سارا معاملہ الیکشن کمیشن میں جا کے ڈسکس ڈیویٹ ہونا چاہیے تو کیا آپ ہم سمجھیں کہ نون لیگ دوبارہ پارلیمان میں آگئی ہے اور سارے معاملات الیکشن ری فارمز ہوں اعتصاب کم نظام ہو یا جوڈیشل ری فارمز ہوں اس کے اوپر آپ انگیجمنٹ بہتر انداز میں دیکھنے کو ملے گی دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے الیکٹورو ری فارمز جو لے کے آئے ہیں ان کے اندر پہلے یہ آرڈیننس لے کے آئے انہوں نے آرڈیننس کے طرح پوچھ کرنی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے اس کو بلڈوز کیا تھرہو پارلیمنٹ جب کورن پورا نہیں تھا انترنیسنل اسیمبلی اس کے بعد جب وہ معاملات گئے ای سی پی کے پاس اور سینٹ میں آئے سینٹ میں ظاہرہ اپوزیشن کی مجالٹی تھی تو وہاں سے یہ بلڈوز لے انہوں نے کوشش کیا ہے وہاں سے بھی کرنے کی لیکن کیونکہ ہمارے نمبر پرس پورے تھے یہ نہیں کر پائے انہوں نے کمیٹی کو ریفر کرنا پڑا تو اس وقت جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے ان پارلیمنٹری افیرز اس کے پاس یہ معاملہ ہے اور ای سی پی نے جو ان کا پروپوز امنٹمنٹ ہے اس کے اوپر کومنٹ کیا ہے جو پروپوز ہے کیونکہ بھی تک سینٹ میں اس کو پاس نہیں کیا اب انہوں نے اپنے تمام آپشنز ایگزاست کر کے جب ان کو لگا کہ اب کچھ ان کی دال نہیں گل رہی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلے جی ہم آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہے میں اس کو ریکارڈ کو کریک کرنے کے لئے اولی بات کر رہا تھا اب جو بات ہے کہ ہم پارلیمنٹ پارلیمنٹ نیشنل اسیمبلی میں تو اب بات ہو ہی نہیں سکتی آپ تو اس کو بلڈوز کر چکے آلیڈی اب تو جو کمیٹی ہے سینٹ کی سینٹی کمیٹی ادھر کوئی بات ہو تو اس کے علاوہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ظاہر ہے پھر جو نیشنل اسیمبلی میں ہمارے جو لام میکرز ہیں وہ تو یہی پروپوس کریں گے نا کہ آپ ایک اپی سی بلا کے اس کے اوپر کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ انتشار آ سکتا ہے اور الڑی بہت زیادہ لوگ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ نہیں ہے اب اوپر سے ایک پوری کی پوری ایک آرگنائز مہم کی جا رہی ہے جس کے تحت دو ہزار تہیس کا الیکشن بھی چوری کیا جائے ابھی سے شروع ہے وہ کیونکہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا زمنی انتخابات میں جو عوام نے اجر کی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے وہ چاہے کچھ بھی حجہ نہیں دی سکتے تو اب وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک نیا پلان منایا گیا ہے ای وی ایم کے طرح الیکشن رک کرنے کا ای وی ایم ہے آئی ووٹنگ کے طرح اور میں دیکھیں میں یہ ایکسپلین کرتا ہوں کسی بھی تیکنیکل آپ بندے کو لا کے بٹھا دیں کہ ای وی ایم کو کتنا آسان ہے منپلیٹ کرنا کتنا آسان ہے آئی ووٹنگ کو منپلیٹ کرنا اس سے ریزلٹ چینج کرنا سائے اس موضوع کو کبھی اور کسی وقت ڈسکرز کریں کہ لاس کومنٹ آمیر صاحب میں آپ کا لگنا چاہوں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کہ کیا لگتا ہے آپ کوئی جو پاہول کے اندر کچھ بہتری آئی ہے یہ ایک وقتی ہے اور یہ وقت کی ضرورت تھی آپ کو لگتا ہے کہ دونوں اینڈ پہ پولٹیکل میچورٹی آگئی ہے جو آگے بھی کانٹینیو کرے گی کسی پہ آ جائے ممکن نہیں ہے کہ آپ ابھی میچوروں ابھی میچوروں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ ایک تو ہمارے پارلیمانی نظام کے خمیر میں عدم استقام ہیں درہا سا انتشار ہو درہا سی آنچ بڑھائی جائے وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے وہ اس پر طلاب بھی ہو سکتی ہے تو وہ ایک بران کی کیفیت کم از کم پارلیمنٹ کی حد تک کھڑی کر دیں گے کہ شوڑ شرابہ ہو اور وہاں پہ نارے بازی ہوگے جو کہ ہم نے بری روایات دیکھی لیکن ہونا نہیں چاہیے سولی طور پہ کیونکہ اس سے جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کے اوپر سوال یہ نشان کڑے ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کیونکہ خمیر میں درہا سر ٹیڑا پن ہے ہمارا اس پارلیمانی نظام کے تو یہ چیزیں جو ہیں نا اس سائیکل آپ دیکھیں اسی طرح چلے گا کبھی مطلب تقریر ہو جائے گی کبھی شور مچ رہا ہوگا کبھی کتابیں پھیک رہے ہوں گے جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے آپ نے اتنے برس پارلیمنٹ کو کور کیا تھوڑا بہت ہم نے بھی کیا ہے تو ہم نے یہی سائیکل دیکھا ہر دور میں نائنٹیز آپ دیکھ لیں اس کے بعد دیں اس کا دور دیکھ لیں تو یہ سائیکل جو ہے میرے خانم میں بدخصمتی ہے لیکن ایسے ہی چلے گا جی صحیح صحیح بہت شکریہ تمام شرکعہ کا اپنے کفکو ناظرین سنی اسی کے ساتھ آج کے شرکعہ ختم ہو رہا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ